جب سی اصد الدین او ایسی پر گولی چلنے کی خبر آئی ہے تب ہی سے یہ چرچہ آسمان میں ہے کہ اس حملے میں کتنی سچائی ہے کہیں وہ کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہے یہ سوال اس لیے اٹھا کہ دو گولیاں چلائے جانے کا دعویٰ کیا انہوں نے اور دونوں ہی گولیاں کار کے دروازے پر نیچے کی طرف لگیں اگر کوئی انہیں سچمچ مارنا چاہتا تو کم سے کم شیشے پر تو مارتا دروازے پر ایک دم نیچے کی طرف گولی کیوں چلاتا دوسرا یہ کہ خود او ایسی نے کہا کہ حملہور بندوق چھوڑ کر بھاگ گئے سادھاراں سا سوال یہ ہے کہ اگر حملہور اتنے ہی شاکر تھے تو سیر بھر کی بندوق چھوڑ کر بھاگے کیوں کیا اس لیے کہ پولیس اس کے ذریعے ان تک پہنچ جائے یہ سوال اس لیے بھی اٹھ رہے ہیں کہ بی جے پی کو اس سمیں سب سے زیادہ اگر کسی کی ضرورت ہے تو وہ ہیں او ایسی یوگی سے بھی زیادہ خاص کر پشمی اتر پردیش اور اوڈ کے علاقوں میں بی جے پی کے لیے تو یوگی سے بھی زیادہ ضروری ہیں ہیدر آباد والے نیتا جی سب کو اندازہ ہے کہ ایک ایک سیٹ پر ایک ایک امیدوات جب کروڑوں روپے پھوک رہا ہے تو ایک لوگ سبھا سیٹ کی پارٹی کے نیتا اصد الدین او ایسی کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ وہ سو سیٹوں پر چناؤ لڑنے کا خم ٹھوک رہے ہیں ایسے میں جب یوگی آدیتنات کی سرکار نے اتر پردیش میں اور نریندر موڈی کی سرکار نے دلی میں سیکڑوں بے کسور مسلمان نوجوانوں کا جینا مشکل کر دیا تب او ایسی پر موڈی شاہ کو اتنا پیار آتا ہے کہ انہیں آنن فانن میں زیڈ سیکیورٹی دے دی جاتی ہے اب دیرے دیرے او ایسی پر ہوئے حملے کی پتیں کھلنے لگی ہیں اور یہ کھلتی ہوئی پتیں بتا رہی ہیں کہ یا تو او ایسی جھوٹ بول رہے ہیں اور نہیں تو اتر پردیش کی پولیس جھوٹ بول رہی ہے کیونکہ حملے کو لے کر او ایسی نے جو ٹویٹ کیے اور جو بیان دیے وہ گھٹنا ستھل کے سی سی ٹی وی فوٹیج سے میل کھاتے ہوئے نظر نہیں آتے کنٹرالے نے او ایسی کو زیڈ سیکیورٹی دینے کا فیصلہ کر لیا اس حملے کی مکمل افائیار بھی تب تک نہیں ہوئی تھی پورے بارہ گھنٹے کے بعد پلک ہوا تھانے میں گھٹنا کی ایک دوسری افائیار درج ہوتی ہے اور اس افائیار میں ایک دم الگ قسم کی کہانی پیش کی جاتی ہے اب تک اس حملے کی تین کہانیاں بن چکی ہیں اور تینوں ہی کہانیوں کی کڑیاں ایک دوسرے کے خلاف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جاتی ہوئی نہیں صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ یا تو اسا دودین او ایسی جھوٹ بول رہے ہیں اور نہیں تو پولیس جھوٹ بول رہی ہے بتاتے ہیں کیسے دیکھئے کہ او ایسی نے اپنے ٹویٹ میں خود ہی ایک پسٹول موقع پر گری دکھائی تھی آپ نے دیکھی ہوگی لیکن پولیس نے اپنے ریکارڈ میں لکھا کہ دونوں حملہ وروں سے پسٹول کی برامت گی اس نے کی او ایسی نے ابھی تک نہیں کہا سی سی ٹی وی فوٹیج پر آ جائیے یہاں بھی پتا چل جائے گا کہ او ایسی اور یو پی پولیس دونوں میں کوئی نہ کوئی فکسنگ تو ہے سی سی ٹی وی کے فوٹیج میں صاف نظر آ رہا ہے کہ پہلی گولی شبھم نام کے لڑکے نے چلائی پہلے وہ ایک گاڑی پر چلاتا ہے اور پھر دوسری گاڑی پر چھجارسی ٹول ناکے پر ہوئے اس حملے کے دو فوٹیج سامنے آئے ہیں دونوں کے مطابق حملہور بوٹ کے آگے تھے اور او ایسی کی گاڑی پیچھے پہلے ویڈیو میں شبھم گولی چلاتا نظر آ رہا ہے بعد میں پیچھے سے آ رہا ہی سفید رنگ کی گاڑی اسے ٹکر مانتی ہوئی دکھتی ہے یہ گاڑی او ایسی کی نہیں ہے اس کے بعد سچن سفید ہوڑی میں نظر آتا ہے اور وہ دوسری گاڑی پر گولیاں چلاتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ والی گاڑی او ایسی کی گاڑی ہو اس کے بعد دونوں بھاگ جاتے ہیں یہ کہانی سامنے آتی ہے پولیس کے تھیوری میں اب او ایسی کے بیان پر آتے ہیں انہوں نے کہا بیریئر سے پہلے گولیاں چلی دھماکے ہوئے تو ہم نے پوچھا کہ کیا ہوا گاڑی چلا رہے یامین نے کہا بھائی حملہ ہوا ہے میں نے دیکھا ریڈ ہوڑی والا لڑکا گولی چلا رہا تھا یامین نے آگے کی گاڑی کو ٹکر ماری اور ہماری گاڑی آگے بھگا دی سفید ہوڑی والے نے ہمارے پیچھے آ رہی فالچوڈر پر گولیاں چلائی او ایسی نے نو بجے حملے کے بارے میں پہلا ٹویٹ کیا نو بج کر ان چاس منٹ پر دوسرے ٹویٹ میں انہوں نے موقع پر گری ہوئی پسٹول بتائی جس پر کلاوا نہیں تھا گھور کیجئے کلاوا نہیں تھا یامین نے تین فروری کے رات نو بج کر پہتیس منٹ پر حملے کی اف آئی آر سنکھیا پہتالیس درج کرائی جاج کرنے والے افسر ابھینندن پنڈیر نے پورے بارہ گھنٹے بعد صبح نو بج کر پہتیس منٹ پر اپنی اور سے ایک دوسری اف آئی آر درج کرائی جس کا نمبر ہے چھیالیس یہ دوسری اف آئی آر کہتی ہے کہ پولیس نے رات گیارہ بجے سچن کو پکڑا اور اس کے قبضے سے کلاوہ بندی ہوئی پسٹول برامت کی کلاوہ جبکہ صبح صبح چار بجے پکڑا گیا اس کے بعد اس نے گنے کے کھیت میں چھپا کر رکھی ہوئی اپنی پسٹول برامت کروائی پولیس کہتی ہے کہ دونوں نے سات گولیاں چلائی سات سچن کو گولی چلاتے ہوئے اویسی نے دیکھ لیا تھا اس لیے وہ نیچے جھگ گئے تب سچن نے نیچے فائر کیا اس کہانی میں چھے جھوٹ تو بھائی صاحب صاف صاف نظر آ رہے ہیں وہ جھوٹ یا تو ایسی کے ہو سکتے ہیں اور نہیں تو پولیس کے جھوٹ نمبر ایک وہ ایسی کہتے ہیں کہ حملے کے جانکاری انہیں دھما کے سننے اور یامین کے بتانے سے یعنی انہوں نے سچن کو گولی چلاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی وہ نیچے جھکے کیونکہ ان کو پتا ہی نہیں تھا لیکن پولیس کی کہانی کہتی ہے کہ سچن کو گولی چلاتے ہوئے دیکھ لیا تھا انہوں نے اس لیے جھکے جھوٹ نمبر دو ایسی نے رات نو بج کر ان چاس منٹ پر ہی ٹویٹ میں دکھا دیا تھا کہ گھٹنا سل پر پسٹول پڑی ہوئی ہے لیکن پولیس نے سچن کے پاس سے پسٹول کی برامدگی راتے گیارہ بجے اور شبھم کے پاس سے پسٹول کی برامدگی صبح چار بجے دکھائی تو سوال ہے کہ چھے گھنٹے میں ایسی کے ٹویٹ کے مطابق کہتی ہے کہ سچن کا فیس بک پیج دیش بھکت سچن ہندو کے نام سے اور وہ تیجک بھاشنوں کی وجہ سے او ایسی کو مارنا چاہتا تھا ان کی جان لینا چاہتا تھا اس لیے سچن او ایسی کی پارٹی سے دھولانا میں چناؤ لڑنے والے آریف سے لگاتار سمپرک میں رہتا تھا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ او ایسی کی پارٹی کے آریف اور دیش بھکت سچن ہندو کے بیچ زبط دست دوستی تھی پھر اسے فکسنگ کیوں نہ مانا جائے او ایسی کی پارٹی ان پر ہوئے حملے میں بے ڈاک کیسے ہو گئی جھوٹ نمبر چار او ایسی پر حملے کی پہلی ایف آئی آر جو یامین نے درج کر آئی ہے اس میں اس نے گھٹنا کے گواہوں کے نام بھی لکھے ہیں لیکن پولیس کی دوسری ایف آئی آر جس میں سچن اور شبھم کی گرفتاری کی کہانی اور ہتھیاروں کی برامدگی کی کہانی درج ہے اس میں کوئی گواہ نہیں ہے پولیس نے ایک کے پیچھے لکھا کہ رات ہو گئی تھی مجبوری تھی اور دوسری کے پیچھے لکھا کہ صبح تھی بہت زیادہ مجبوری تھی کمال ہے پولیس کی اتنی مجبوریاں اتنی معصوم ہیں کہ وہ ایسی کا دل ٹوٹ جانا چاہیے لیکن وہ بے فکر ہیں جھوٹ نمبر پانچ پولیس کی ایف آئی آر میں سچن کہتا ہے کہ اس نے بائیس چنوری کو گازی آباد میں حملے کی یوجنا بنائی تھی وہ گھٹنا کے دن میرٹ اور کٹھاور کی سبھاؤں میں بھی گیا تھا لیکن بھیڑ ہونے کے کاران اسے موقع نہیں ملا اسے موقع ملا ٹول ناکے پر آپ معصومیت کی انتہا دیکھئے کٹھاور سے ٹول ناکے کے بیچ ستر کلومیٹر کا فاصلہ ہے حضور اس ستر کلومیٹر کی دوری میں تین جگہیں ایسی پڑتی ہیں جہاں گاڑی ٹول بھوٹ سے بھی زیادہ دھیمی ہو جاتی ہے اور وہاں نہ سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے نہ لوگ موجود رہتے ہیں لیکن حملہ وار سی سی ٹی وی کے سامنے آ کر گولیاں چلاتے ہیں کمال ہے نا جھوٹ نمبر چھے کسی کو پتا نہیں کہ سچن نے کتنی گولیاں چلائیں پولیس کہتی ہے پاس گولی تھی بارہ اور برامد ہوئی کیول سات یعنی اس نے پانچ گولی خرچ کی لیکن اویسی کی گاڑی پر تو دو ہی گولی لگی باقی تین کہاں لگی صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اویسی پر حملے کی کہانی اتنی سچی اور سیدھی نہیں ہے اس میں سچ سے زیادہ جھوٹ ہے صاف لگتا ہے کہ اس حملے کا مقصد اویسی کو مارنا نہیں کیول اویسی پر حملے کی خبر اڑانا تھا جس سے مسلمان اویسی کو لے کر بھاؤک ہو جائیں پسٹول پر کلیوہ دیکھ کر جات اور پچھڑے پھر سے ہندو محسوس کرنے لگیں اور چناؤ کا ماحول بدل جائے لیکن اس کے پہلے ہی پول کھلنے لگی اب سوال کیول اتنا ہے کہ مسلمان اویسی کے نام پر کتنے مسلمان ہوئے ہیں اور جات اویسی کے نام پر کتنے ہندو ہوئے ہیں ورنہ ساری دنیا جانتی ہے کہ بھاجپا پورے سنسار میں کیول ایک مسلمان کو دل و جان سے پیار کر دیے اور وہ ہیں بیریسٹر اسد الدین اویسی ہم جھوٹ سچ فریب کے چکر میں پڑے بغیر ان کے لمبی آیو کی کامنا کرتے ہیں